دیفنس ویلڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو وہی ہوا جس کا امریکہ کو ڈر تھا الحمدللہ پاکستان نے اپنا ٹیپو میزائل تیار کر لیا ہے جس کا ثبوت کود امریکہ نے دیا ہے دوستو امریکی ادارے سی آئی اے نے اپنی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے اپنا ٹیپو میزائل تیار کر لیا ہے جو کہ امریکہ کو بھی چاند منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے امریکی ریپورٹ کے مطابق پاکستان کا یہ میزائل اتنا خطرناک ہے جو کہ دو میٹ میں انڈیا، تیرہ منٹ میں اسرائیل اور تقریباً انیس منٹ کے اندر اندر امریکہ کو بھی صفحہ ایستی سے مٹا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹیپو میزائل کے بارے میں کہ پاکستان اس کا تجربہ کب کرے گا پاکستان نے اس میزائل کی ٹیکنولوجی کس ملک سے خریدی ہے پاکستان کا ٹیپو میزائل کتنا خطرناک ہے اور یہ کیسے دشمن ملک کو آنکھ چپگنے سے پہلے تباہ کر سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میزائل کے ہونے کا ثبوت کیا ہے ان سب باتوں کو ہم تفصیل کے ساتھ جانیں گے دوستو امریکی ادارے سی آئی اے نے یہ داوا کیا ہے کہ نارت کوریا نے اپنے سب سے خطرناک میزائل یعنی ہواسنگ 15 میزائل کی ٹیکنولوجی کو پاکستان کو فرام کر دیا ہے اور اسی ٹیکنولوجی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان آرمی نے دنیا کا جدید رین اور لمبی دوری تک مار کرنے والا میزائل تارکار لیا ہے جس کا نام ٹیپو رکھا گیا ہے اور اس میزائل کی رینج اتنی زیادہ رکھی گئی ہے کہ یہ میزائل تقریباً 19 منٹ کے اندر امریکہ کو بھی اپنی تباہی کا نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا ٹیپو میزائل کی ان قصوصیات کا حامل ہے اور یہ کس طرح دشمن ممالک پر حملہ کرتا ہے ٹیپو میزائل پاکستان کا ایک آئیس ای بی ایم یعنی کہ انٹر کانٹینینشل بلاسٹک میزائل ہے جس کو آپ پاکستان 2021 میں ہی ٹیسٹ کرے گا ٹیپو میزائل 1000 کلو گرام پر مشتمل نیوکلر ویپنز اور پاسیبلی ایم آئی آر وی وارہیڈ کو بھی کیری کر سکتا ہے اس میزائل کی رینج 8000 کلومیٹر سے لے کر 13000 کلومیٹر تک ہے اس کو زمین کے اندر سے لانچ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹر ایریکٹر ویہیکل سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے موجودہ انفارمیشن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا یہ میزائل تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جب اس میزائل کو لانچ کیا جاتا ہے تو یہ میزائل ترسٹ انجن کی مدے سے سیدھا کھلا کے طرف اوپر جاتا ہے اور اس طرح یہ میزائل 2500 سے 4000 کلومیٹر انچائی پر چلا چاہتا ہے اس کے بعد اس میزائل کا ترسٹ انجن بند ہو کر اس میزائل سے علیدہ ہو کر گر جاتا ہے اور پھر یہ میزائل اپنے حدف کے طرف رکھ کر لیتا ہے جس کے بعد اس ٹیپو میزائل کے ساتھ لگا ہوا دوسرا انجن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے جو اس میزائل کو اپنے ٹارگٹ تک لے کر جاتا ہے اور جب یہ میزائل اپنے ٹارگٹ سے صرف 200 کلومیٹر دور ہوتا ہے تو اس ٹیپو میزائل کا دوسرا انجن بھی بند ہو کر اس میزائل سے علیدہ ہو جاتا ہے جس کے بعد ٹیپو مزیل کا تیسرا یعنی کے آخری حصہ جس کے اندر ایٹمی وار ہیڈ ہوتا ہے وہ اپنے حدف کے جانب نیچے کے طرف روک کر لیتا ہے دوستو کلاہ میں ہوا کی مضمت نہ ہونے کی وجہ سے اور زمین کے کشی سے سرکل کے کھچاؤ سے ہوا ٹیپو مزیل کے وار ہیڈ کے طرف مسلسل بڑھتی رہتی ہے اس سے دوران یہ وار ہیڈ نیچے آتے ہوئے دائیں بائیں حرکت کرتے رہتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیپو مزیل کی اس طرح کی عرکت اس کے اندر لگے ہوئے حساس آلاک کی وجہ سے ہے بعض ماہرین کا ماننا ہے کہ ٹیپو مزیل میں گارڈین سسٹم نصب ہوتا ہے جسے زمین اور سیٹلائٹ سے آپریٹ کیا جاتا ہے بہرحال دوستو اپنی دیز رفتاری اور مسلسل سمت تبدیل کرنے کی وجہ سے زمین سے چھوڑے گی کسی بھی مزیل سسٹم کے لیے ٹیپو مزیل کو نشانہ بنانا ایک ناممکن ترین کام ہے ایسے ہی مزیل بنا پائے ہیں جن کی زیادہ سے زیادہ رفتار پانچ میک ہوتی ہے ٹیپو مزیل کی سپیڈ صرف اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ فضاء سے نیچے گر رہا ہوتا ہے اس لیے ہی وہ بے اپنا سپیڈ کا حامل ہو جاتا ہے تاہم دوستو ایک ٹیپو مزیل اور بلاسٹک مزیل میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ جہاں بلاسٹک مزیل ایک سو کلومیٹر بلاند ہو کر نیچے کا سفر کر لے تو اس کا راستہ معین ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ سیدھا اپنے ٹارگٹ کی طرح پی روک کر کے جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ اس میں آگے پیچھے عرکت کرنے والے نظام نصب نہیں ہوتے اگر جہاں نیچے گرتے ہوئے اس کی رفتار بھی کافی تیز ہوتی ہے اور یہی تیزی اس بلاسٹک مزیل کو خطرناک بناتی ہے مگر پاکستان کا ٹیپو مزیل اس سے بھی زیادہ خطرناک اور تباہ کی نتیار ہے ناظرین مہترم وجہ یہ ہے کہ ٹیپو مزیل حیبتناک تیزی کے علاوہ ارگت پذیری کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور انی دو خصوصیات کی بدولت ٹیپو مزیل کی سوی اے ڈیفنس سسٹم کو نکارہ بنا دینے کی حیران کن صلاحیت رکھتا ہے یہاں تک کہ اسرائیلین آئرن ڈوم ریشن ایس فور ہنڈرڈ اور امریکہ کا پیٹریٹ اے ڈیفنس سسٹم بھی اسے رکنے سے معروم ہے اور جب یہ مزیل نیو دلی یا لاہور جیسے بڑے ملک پر گرتا ہے تو اگلے ڈیٹھ منٹ کی اندر اندر پورا کا پورا شیر تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس مزیل میں رویتی باروت کے علاوہ ایٹم بام بھی رکھا جا سکتا ہے یہ ایٹم بام دو میگا ٹن ٹی این ٹی کی طاقت رکھتا ہے واضح رہے کہ ایروشیما پر گرائے گیا امریکہ کا ایٹم بام صرف اور صرف پندرہ کلو ٹن طاقت رکھتا تھا ایک میگا ٹن ایک ہزار کلو ٹن کے برابر ہوتی ہے گویا ٹیپو مزیل جاپانی شہر توا کرنے والے امریکی ایٹم بام سے دو ہزار گناہ زیادہ طاقتور ایٹم بام لے جانے کی قابل ہے پاکستان کی اس مزیل کی رینج آٹھ ہزار پانچ سو کلومیٹر سے لے کر تیرہ ہزار کلومیٹر بتائی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹیپو مزیل کو پاکستان کی واگا بارڈر سے لانچ کیا جائے تو یہ مزیل انتہائی تیز رفتائر سے فضاء میں چلا جاتا ہے جس کے بعد اگر اس کو انڈیا پر گرانا ہو تو اس کا ٹارگٹ پہلے ہی سلیکٹ کر لیا جاتا ہے ناظرین مطلب ٹیپو فضاء سے ہی سیدھا انڈیا کے طرف بڑھے گا جس میں اگر انڈیا نے مستقبل میں اپنے باپ امریکہ اسرائیل یا فیر ریشیا سے کوئی بھی ایڈیفینس سسٹم لے کر بھی یوز کیا تب بھی اس ٹیپو مزیل کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ ہر طرح کے ڈیفینس سسٹم کو چکمہ دے کر اپنے ٹارگٹ پر گرے گا جس کے بعد یہ مزیل اپنے گرنے والی جگہ پر ایک بہت بڑا گڑا بنا دے گا اور پوری زمین کو ایک بار ہلا کر رکھ دے گا ٹیپو مزیل کے نیو دیلی میں گرنے کے بعد ہواہ میں اس وار ہیڈ کے پارٹیکل اتنی تیزے سے سفر کریں گے کہ نیو دیلی کی بڑی سے بڑی بیلڈنگ کو بھی تباہ برباد کر دیں گے اور اس کے پھٹنے کے بعد ہر طرف تباہی تباہی ہوگی انڈیا کے ساتھ ساتھ یہ مزیل سوپر پاور امریکہ فرانس اور اسلام دشمن ملک اسرائیل کو بھی پلک جپگنے سے پہلے سب ایستی سے مٹا دے گا کہا جاتا ہے کہ ٹیپو مزیل آئی سی بی ایم ایڈوانس آرڈی فیچل انٹیلیجنس گوائیڈنس اور الیکٹرونک سسٹم پر مشتمل ہوگا جو کہ ٹیپو مزیل کو خود موقتار اور ملٹی ٹارگٹنگ سسٹم کو مزید اچھا کرے گا یہ آئی سی بی ایم لینڈ بیسٹ اور سرفیس ٹو سرفیس ہوگا اور اسی انڈر گراؤنڈ سیلو سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے اس مزیل کی لمبہ 22 میٹر ڈائی میٹر 2.4 میٹر اور اس کا وزن 72000 کلو گرام ہے دوستو اگر اس مزیل کو ڈوچستان سے فائر کیا جائے تو یہ مزیل اگلے دو منٹ کی اندر اندر تال عبیب پر جا گرے گا یہاں تک اسرائیل کا سب سے جدید ترین آئرن ڈوم ایڈیفنس سسٹم جو کہ دنیا کا بھی جدید ترین ایڈیفنس سسٹم ہے اس کے حوالے سے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اپنے اس ایڈیفنس سسٹم کے ذریعے پاکستان کے شہائن تری ابابیل مزیل اور باقی تمام بڑے بڑے مزیلوں کو ہوا میں ہی تباہ کر سکتا ہے لیکن دوستو اسرائیل کے لئے کنتائی بری اور صدمے کا باعث بن جانے والی قبر یہ ہے کہ پاکستان کا ٹیپو مزیل آئرن ڈوم تو کیا دنیا کے اس وقت کے طاقتور ترین ایڈیفنس سسٹم یعنی اس فور ہنڈر کو بھی چکمہ دے سکتا ہے آئرن ڈوم تو اس کے سامنے ایک بچہ ہے مطلب یہ کہ یہ مزیل پاکستان کو دنیا کے سوپر پاور مالک کے لسٹ میں ضرور لائے گا پاکستان کے اس مزیل نے دنیا کے حروس ممالک کو بھی ٹارگٹ کر لیا ہے جس کو بڑے سے بڑے مزیل بھی نشانے پر نہیں رکھ سکتے تھے ہمیں یقین ہے کہ اب جب پاکستان دوہزار اکیس میں ہی اس کا تجربہ کرے گا تو تمام اسلام دشمن مالک جو کہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں یہ مزیل ان تمام ظالم ممالک کو بھی ان کے اوقات دکھائے گا اور تمام مسلمانوں کے لئے اگلات ٹھکا کام کرے گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ پاکستان کے اس ٹیپو مزیل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے سے میں کمیٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا مزید دوستو کامنٹ باکس میں پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی زندہ باد ٹیپو مزیل زندہ باد اور پاکستان پاہند آباد کا نعرہ ضرور لگائیے گا مزید دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فلیس پہلے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل ایکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کیسے معلوماتی ویڈیوز مل سکیں تو ملتا ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا بہت سرا خیال رکھیں گا اللہ نکیبان